موسیقی 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 مغاوے تھے پہنے لیکن پھر بھی ملا جہرے موسکرانے نظر آئے انہوں نے خوشکا دیتے اللہ انہوں نے عباد و شاد رکھے کہ بات یہ ہے کہ حسین ممننواز سے ریلت مند ہونا ضروری ہے جلالے کربلا دی جنگ لوں اچھے کہ سرمائے دی جنگ ہاں جہدیر دی جنگ ہاں اور اہوٹ آف سنس کمپنی نہ ایک قدار دی جنگ ہاں نہ سرمائے دی جنگ ہاں بلکہ ایک عیرت اسلام دی جنگ ہاں کہ جدو شزید ابن مانگیا فلید نے ہے حسین ابن علی صلوات اللہ علیہ کولوں آکھا حسین میری بیعت کر امام بے کبروں میں بیعت تیری نہ میری ماں جیسی تیری ماں ہے نہ میرے بابے جیسا تیرا بابا ہے نہ میرے نانے جیسا تیرا نانا ہے جزید ابن مانگیا فلید لے کے آخر ہے حسین میری اکلیت ہے تیری اکلیت ہے اور رب کعبادی قسم حسین باز کا دیکھ برمانر میری اکلیت خاص دی تیری اکلیت باطل دی جتو تیری اکلیت میری اکلیت نہ لکھرائے گی ہائے حلال زیادہ ایک پیدلہ کرن سے مجبور ہو جاتی حسین جتنا باد ہے جدید مورتر آباد رہنے کافی بجوان آگے ہیں تی آخری سازال دا جملہ اور ایسا کہ اگر کسی نے مرتو پہلے سریا ہوئے تی ہاتھ کھڑا کر دے کہ مولی صاحب نہ اتھے چھوڑ کے موسم چیک کر کے اتر جڑے ہیں حسین کتنی عظمت دا مالک ہے کہ جسر تاریخ اسلام نے لکھا ہے کہ صحابی رسول مسجد نبیت آیا ہے کہ آکے ہاتھ بن کے نبی دے گے اکدہ یا رسول اللہ میرا دھلے کہ عادت شاہ اندر کھانا تسی میرے کنو کھاؤ میں دعوت دے رہا ہوں پیغمبر نے دعوت قبول کی تھی جدو سرکار نے وہ لہرواز سے نماز مغربین دے بھر سرکار چلے کہ حسن سجی انگللال حسین سجی پوٹھے دے سرار حسین اور حسن اللہ کے جدو پیغمبر مسجد نبیت باہر آئے صحابی نے مسجد نبیت دا چلے کے آپ نے گھر دستر خان تک پیغمبر نے قدم گھننے شروع کی تین نبیت فرمایا اے صحابی رسول اے میرے صحابی اے دستر کہ تم میں مسجد جو ٹھلے ہوں تے دستر خان تے پہنچے ہوں تو تیری لگاہ میرے قدمہ دے رہی وجہ کیا ہے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری منت ہا میں منت رہنی ہا کہ اگر محمد میری دعوت قبول کر لے پیغمبر نے ہر قدم جو بدلے میں ایک غلام قریب کے آداز کر لے رہنے جدو جناب حسن اور حسین کھار گیا اندعوت کھا کے تجاہ کے اس مانوں سے سے رہے کہ جدے قدمہ تے حسین بھی سر رکھ رہے تاہرہ بی بی رس سامنے آت کی تھی اممہ فلان صحابی نے میرے اندعنے دی دعوت کی تھی کہ ہر قدم جو بدلے ایک غلام آزاد کی تھی بی بی دیکھ کے فرمایا اللہ صحابی نے بھلا کرے جتنے میرے بھابے دہتران کی تھی لوگ آج نے نہ کہا میرے رسول ملیمن دے میں تقابل دستہ لگا کہ صحابی کاؤڑ ہے اور حسین کاؤڑ ہے جتو حسین نے اے بات کی تھی تاہ دیکھ کے اچھا اممہ میرا بھی دل ہے کہ نانے میں دعوت دیئے بی بی اکھا بی دھا بھی شکتے ہو جتو حسین قریبے رسول آئے تے دیکھ کے فرمایا نانا آج شام دا کھڑنا ساڑے گھر آج دعوت میں دیئے پیخمبر مسکران پہے پیخمبر مسکران پہے نفسہ تے غور پیخمبر مسکران پہے نبیل مسکران دا دیکھ کے حسین رہے نہیں سکے دیکھ کے پیخمبر نانا تسی صحابی دی جاوت دے جتو میں قریب سی تسی قبول کی تھی او سے لے تسی مسکرانے میں آج تسی مسکران رہے ہو اور رب کعبادی قسم پیخمبر دیکھ کے پیخمبر حسین میں اسواس سے مسکران رہے ہو کہ معاشر سے میدانے زبرائے انبیاء کے میں فقر کرنے سے حق دار ہو تھا کہ جتو نبیل دے جرمہ جگمائے کھلو کے محمد آقا میں محمد آقا جڑا حسین کا دعو کی تھی یعنی کہ حسین جہرے جتنے بھی موالیان حیدر کران اس مقام دے آئے ہو لنگر حسین دا ملنے لنگر دے فلیل بھی اور عظمت حسین بھی دے سندہ ایک بات اسواس سے کی تھی کہ نبیل نے زمرائے انبیاء کے فقر کی تا کہ میں اور نبی ہوں جڑا حسین کا مہمان بلے ہوں جدو حسین نانے لے کے مسجد زببیجو ٹرین جدو ٹردیاں ہویا گردی داہلیز سے پہنچن نبیل نے جتا ہے بطول سے درازے سے جبریل کرائے سرکار دیکھا پر مولن جبریل کردہ مولا منت حسین بھی ہا منت دا پورا کرنا اس بے نیاز نے اپنے ذمہ لے نبی دیکھا او منت دا پورا کرنا او منت کے لئے جڑی خالق نے پوری کر دی ہے جبریل سے کیا کرے یا رسول اللہ حسین منت منی ہا اگر نانا دعوت قبول کر لے میں نانا جدو دعوت قبول کر لے جو بھی ارسا کفارا منت کی جدا ادھے گی ہاں میں پوری کر دی ہے جدو حسین نے ارادہ کی تھا حسین نے خالق روک دیتا کہ تُو صرف دعوت دے میرا ارادہ ہوتی کہ جو منت کا کفارا ہے منت کی ادھے گی ہے وہ میں پوری کر دی ہے نبی دیکھا پرونس جبریلو کیا ہے جبریل دے کیا کر حسین کی دعوت دے خالق بھی نیاز دے میں نوازل دیتا ہے پہنبر دے ہر قدم دے بدلے ستر ہزار جنا کارا اللہ محاف کر دیو بس بہت پڑھنا لے ہم بات لوگ نہیں زہر ایسی تے مقامی لوگیں ساڑی باری تے دوسی نارا مارنے باقی بندیاں لی باری آپ نے مارنے نہ آ جائیں گے کہ بس موسن چیک کر رہا لگ گئے کیونکہ میرے انکل فاضل علمی شہید تھی زندگی دا حصول تھی کہ جدو بھی کسے مقام سے جشن پڑھ دے سی تو وہ موسم ضرور کیا کر دے سی جیرا بندہ ہونتے ہی خموش رہے ہیں میرا ایمان ہے کہ اس موسم چیک جدو ہونے ہیں وہ جو ضرور اپنی لابنی اپنی زبان وہ حرجت دے رہی ہے کہ جدو میرے انکل جشن تفاہد جدو سٹیچ چھوڑ دے سی تو موسم کیا کر دے سی کس طرح وہ آخدیسن کے خبرہ سن دے ہو جی ترسی سن دے ہو ٹی وی ہے ایسے طرح انہوں پوچھے اللہ انہوں نے گلجات بلند کرے تو بندے آگے آکھیں سائیں بلکل ٹی وی ہے انہوں نے آکھیں وہ تو مسلمان ہی نہیں جیدے گھر اجدے دھورے ٹی وی نہیں تو باتیں ہیں کہ جیدہ سلوات پر محمد انہوں نے آکھیں خبرہ دے پاس موسم دیا خبرہ ہون لیا اجدے دھورے جدیدیت دھورے راہے اور پیکن اور انتاز اور فکر اور طریقہ بدل گیا ہے لیکن کئی ایسے چینل ایسے میں بھی مجود ہیں کہ جناتے او سے طرح او سے امزاز ایک چھوٹی جی بھی بھی آنڈیہ جیدے ہاتھ سے چھوٹی جی سکے کھون دیئے او خبرہ جکشے دے اتے پاکستان کے لکشے تھے او بہاور پورتے آخ دیئے بہاور پورتے آنڈی آنے کا امکان ہے فلا مقام تے بھوندہ بھاندی کا امکان ہے فلا زگیتے بھارش کا امکان ہے فلا زگیتے موسم خوشکرار ہے جیدو حیدر آباد سندت میرے انکل فازل الوی شہیر موسم چیک کر کے ہیٹا اُترے سامنے ایک سیس جانا گیا کہ کیا کر گیا الوی صاحب آپ نے ہماری چل کی ہے میرے انکل مسکرار کیا کر گئے وہ انسان جلتے در میرے آتا جھمنا کوئی نہیں آیا کیا جسکل سیس کا میری توہین ہوئے سیس جان دیکھتا ہے ابھی آپ نے کہا ہے ابھی آپ نے کہا ہے کہ جب موسم چیک کرتے ہیں تو سیس پاکستان پر اس راگیے علاقوں میں سکیک رکھ رکھ کے بی بی کہتی ہے فلا کا کام پر آنڈی آنے کا امکان کا ہے فلا زگیتے بودہ بھانی کا امکان ہے فلا زگیتے پر پارس کا امکان ہے لیکن یہی آپ نے ہماری امکان کی ہے انکل دیکھتا پڑھانے لگے کیوں اس نے کہا اس لیے کہ ہمارے آج کی بات کرتے ہیں ہم تو آج کے بعد ایک ماہ بعد آنے والے جن کے بارے میں بتا تکتے ہیں اس دن کہاں کہاں کہتا کہتا موسم ہوگا میرے انکل مسکرار پہ دیکھتے چھوٹے گے آلے نل پتا لگ دے جردی دلیتوں علم یا پناہ چالی کلیر سانو بیو رسول باتے ہر دلدے حالی انو نہیں ماشاءاللہ موسم دیکھتے